موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا مذبان وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر خاتون جج کو دھمکیوں کا کیس عمران خان نے عدالت میں معافی مانگ لی عدالت نے فرد جرم کی کاروائی موخر کر دی طالبان کی وعدہ خلافی کے باعث ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا گیا وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ بھارت ہندو بالدستی کا شکار ملک بنتا جا رہا ہے فاکستان سعودی ولی اہد کے دورے کا منتظر ہے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ امکان ہے کہ یہ دورہ روان سال نومبر میں ہوگا سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر پاکستانی قوم کی طرف سے دلی مبارک بات والی ووڈ کی مشہور ادھکارہ کا عالمی برادری سے پاکستانی سلا متاثرین کے لیے ڈو مور کا مطالبہ انجلینہ جولی کہتی ہے کہ میں نے ایسی تباہی اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھی کہ الیکٹرک کے خلاف کل عوامی ریفرینڈم شروع کر رہے ہیں حافظ نعیم و رحمان کہتے ہیں کہ بجلی کے بیلو میں ڈیوٹیز اور الیکٹرسٹی چارجز یونیفارم ٹیرے فیول ایجسمنٹ چارجز نے جینہ دوبر کر دیا ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی چیف جسٹس اترمینولا نے رمارکس دیئے ہیں کہ آپ کا بیان ریکارڈ کرتے ہیں فرد جرم آئید نہیں کرتے آپ نے اپنے بیان کی سنگینی کو سمجھا ہم اس کو سراتے ہیں آپ تحریری حلف نامہ جمع کرائیں بیان حلفی داخل کریں پھر عدالت جائزہ لے گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں خاتون جج کو دھمکی دینے سے مطالق توہین عدالت کیس میں چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں موفی مانگ لی چیرمن تحریک انصاف عمران خان شاہ محمد قریشی شبلی فراس اور عمران خان کے وکیر حامد خان اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے اور کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو اہاتر عدالت میں جانی کی اجازت نہیں تھی عمران خان نے عدالت میں موقع پر اختیار کیا کہ اگر کوئی ریڈ لائن کروس کی ہے تو اس پر موفی مانگتا ہوں اگر عدالت کچھ اور چاہے تو وہ بھی کرنے کو تیار ہوں چیف جسٹس اثر منولا نے کہا کہ آپ کا بیان ریکارڈ کرتے ہیں فرد جرم آئیت نہیں کرتے آپ نے اپنے بیان کی سنگینی کو سمجھا ہم اس کو سرحتے ہیں آپ تحریری حلف نامہ جمع کرائیں بیان حلفی داخل کریں پھر عدالت جائزہ لے گی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آج کا بھارت بدل چکا ہے وہ اب سیکلر بھارت نہیں رہا اس کی قیمت مسلمان اور مسیحی اقلیت ادا کر رہی ہیں طالبان کی جانب سے لڑکیوں کو سیکنڈری سکول جانے کی اجازت نہ دینے پر دکھ ہوا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ طالبان نے عالمی برادری سے کیے وعدیں پورے نہیں کیے غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ طالبان نے عالمی برادری سے کیے گئے وعدیں پورے نہیں کیے طالبان کی وعدہ خلافی کی وجہ سے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا گیا طالبان کی جانب سے لڑکیوں کو سیکنڈری سکول جانے کی اجازت نہ دینے پر دکھ ہوا وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ آج کا بھارت بدل چکا ہے وہ اب سیکلر بھارت نہیں رہا بھارت اب ہندو بالا دستی کا شکار ملک بنتا جا رہا ہے اور اس کی قیمت مسلمان اور مسیحی اقلیت ادا کر رہی ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے ایک ہزار پانچ سو سے زائد امبات ہوئی ہیں سیلاب کے بعد پاکستان کو صحت اور خورا جیسے بہرانوں کا سامنا ہے پاکستان کو اس وقت تیس عرب ڈالر کی انداد کی ضرورت ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات دو ملکوں کے نہیں دو بھائیوں جیسے ہیں سعودی عرب نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کی ایک شاپنگ مال میں سعودی عرب کے قومی دن کے حوالے سے لوگ داستانوں اور ثقافتی رقص کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا کہ سعودی عرب ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے جس پر ہم شاہ سلمان اور ولی اہد شہزادہ محمد سلمان کے شکر گزار ہیں رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی دنیا بھر میں بہترین تعلقات کی ایک مثال ہے سعودی عرب پاکستانیوں کے لئے مقام مقدس کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ وہاں مقامات مقدسہ مکہ اور مدینہ موجود ہیں ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم سعودی عرب سعودی قوم اور خادمینِ حرمینِ شرفین سے خاص محبت اور عقیدت رکھتی ہے انہوں نے سعودی سفیر نواف سعید المالکی کو پاکستان کا بہترین دوست قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی موجودگی میں دونوں ممالک کی دوستی بلندی کی نئی سطح کو چھو رہی ہے وزیر داخلہ نے حج کے مقع پر سعودی عرب کی بہترین میز بانی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی وزارت روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کو پاکستان کے دوسرے شہروں تک پھیلانے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ تقریبا بیس لاکھ پاکستانی اپنے خاندان اور ملک کے لیے سعودی عرب میں کام کرتے ہیں اور بڑی رقم ملک کو بھیجتے ہیں جس کا معیشت میں بہت حصہ ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کی جو دوستی ہے یہ ایک مثال ہے پوری دنیا میں دو مسلمان ملک کے درمیان جو ہے وہ تعلقاتی سعودی عرب ہمارے لیے ایک بھولی بین کا درجہ رکھتی ہے کیونکہ سانہ کعبہ اور مدینہ مناورہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہماری مقیدت ہماری محبت کھن شہروں سے ہے کھنس بلک سے ہے اور کھنس قوم سے ہے اس موقع پر سعودی ثقافتی باپ نے روایتی رکس کا مظہرہ کیا جس میں رانہ سانہ اللہ بھی شریک ہوئے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کی سفیر ہالی ووڈ کی مشہور ادکارہ انجلینہ جولی نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو صورتحال ہے دنیا کو اس پر جاگنا چاہیے آنے والے ہفتوں میں بھرپور مدد نہ پہنچی تو بچنے والے بھی نہیں بچیں گے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کی سفیر اور ہالی ووڈ کی مشہور ادکارہ انجلینا جولی نے آرمی برادری سے پاکستانی سیلاف متاثرین کی مدد کے لیے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا انہوں نے نیشنل فلڈ ریسپونس کارڈینیشن سینٹر کا دورہ کیا اور کہا کہ پاکستان میں جو صورتحال ہے دنیا کو اس پر جاگنا چاہیے یہ بہت سارے لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے انجلینا جولی نے سیلاف سے ہونے والی تباہی عوامی شکایات اور پاک پہنچ کے ریلیف آپریشن کا مشاہدہ کیا ان انسانوں میں بے شمار بچے ہیں متاثرین کو خوراک شیلٹر طبی سہولیات کی ہنگامی ضرورت ہے پہلے جب بھی آئی پاکستانی عوام کو افوان عوام کی مہمان نوازی کرتے پایا آج پاکستانی خود بڑی خدرتی آفت کا شکار ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت سارے لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کلائمٹ چینج کی کم ذمہ دار ممالک کو تباہی اور امباد کا دوسروں کی نسبت زیادہ سامنا ہے اینجیلینا جولی نے امدادی سرگرمیوں پاک فوج کے کردار کی بھی تاریخ کی انہوں نے کہا کہ ہر جگہ پاک فوج کو آمام کی مدد کرتے دیکھا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان نے کہا ہے کہ بجلی کے بلو سے مینسپل چارجز ختم ہونے چاہیے کہ الیکٹرک کا آرڈٹ ہونا چاہیے فیول ایڈیسمنٹ چارجز کو ختم کیا جائے مزید اوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان نے اعلان کیا ہے کہ ہم کل سے کے الیکٹرک کے خلاف عوامی ریفرینڈم شروع کر رہے ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کے بلو سے مینسپل چارجز ختم ہونے چاہیے کہ الیکٹرک کا آرڈٹ ہونا چاہیے فیول ایڈیسمنٹ چارجز کو ختم کیا جائے حافظ نئیم الرحمان نے کہا کہ نئیم الرحمان نے کئی ایم سی ٹیکس کی ریکاوری میں زافہ کیا کراچی میں سائن بوٹ سے کروڑوں روپے کمائے جا رہے ہیں دوہزار تیرہ میں جب ہر جگہ قبضہ کیا جا رہا تھا ایم ٹی ایم پیپلز فارڈی کے ساتھ میری ہوئی تھی یہ دونوں جماعتیں آج بھی ایک ساتھ ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ کراچی میں موٹر وحکل ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اس ٹیکس کے بدلے شہریوں کو کون سی سڑک دی جا رہی ہے کراچی کی کوئی سڑک سلامت نہیں رہی کون سا علاقہ ہے جہاں اب سڑکیں موجود ہوں موٹر وحکل ٹیکس وصول کر کے کون سی سہولت دی جا رہی ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم رحمان نے یہ بھی کہا کہ ہم کل کوٹ میں کیا الیکٹرک کے خلاف ایک اور پٹیشن دائر کریں گے اس وقت ہمارے سوا کیا الیکٹرک کے خلاف کوئی نہیں بول رہا مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوگی مگر اس بریک کے بعد